ویلکم بیک دوستوں آپ سب ہی کا ہمارے نئے بیڈیو میں سواگت ہے پرینڈ آج کے بیڈیو میں ہم جانیں گے ایک ایسی عدبت اور چمتکاری جڑی بوٹی کے بارے میں جو کی ہمارے سریر کے لیے بہت ہی زیادہ لافکاری اور چمتکاری فائدے ہیں اس کے یہ پودھا یہ ہمارے سریر سے کئی سارے روگوں کو بہت ہی آسانی سے ختم کرتا ہے تو دوستوں چلیئے اس کا نام جان لیتے ہیں اس کا نام ہے دوستوں مہدی کا مہدی کا پودھا یہ مہدی ہے جو مہدی بہت ہی زیادہ لافکاری ہے جس سے مہدی بنتی ہے لوگ اپنے بالوں میں اپنے ہاتھوں میں لگاتے ہیں اور یہ مہدی کے پودھے سے بہت ہی زیادہ عدبت اور چمتکاری فائدے ہیں تو دوستوں چلیئے سرو کرتے ہیں دوستوں مہدی کا پودھا ہماری آنکھوں کے لیے بہت ہی زیادہ لافکاری ہے اگر آپ کے آنکھوں میں جلن رہتی ہے یا آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں آج کل موبائل دیکھنے کی وجہ سے زیادہ ماترہ میں موبائل اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں آپ کے آنکھوں میں چوبھن ہونے لگتی ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ لافکاری ہے اگر آپ کے آنکھوں سے پانی آتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے آپ کو اس کی پتیوں کو لے لینا ہے اور اسے پیس کر دوستوں اس میں زیادہ پانی نہ ملائیں اسے پیس کر سوکھا سوکھا ہی پیس لیں اور اس میں ہلکہ پانی ملا کر اور اسے آپ کو دوستوں ہلکہ تاوے پر گرم کر لیں اور ہلکہ جب گنگنا رہ جائے جب ہلکہ گرم کر کے اپنی آنکھوں پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور اوپر سے رکھ کر باندھ لیں اور بادنے کے بعد پٹی سے باندھ لیں اور رات کو سوتے سمیں باندھیں صوبہ اٹھ کر کھول دیں اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ لاب ہوگا آپ کے آنکھوں کی چوبھن آپ کے آنکھوں میں للائی بلکل ختم ہو جائے گی آنکھوں سے پانی آنا بند ہو جائے گا دوستوں یہ پیلیا کے روگیوں کے لیے مہدی بہت ہی زیادہ لافکاری ہے اگر آپ کو پیلیا کی سمسیہ ہے آپ پیلیا سے گرسیت ہیں تو آپ کو اس کی پتیوں کو لیں اور پیس کر دوستوں اسے پیس لیں پیسنے کے بعد آپ کو اسے آپ کو چھانچ میں ملا کر چھانچ میں ملائیں اور نیبو ملا کر دوستوں اسے پی جائیں صبح صبح خالی پیٹ اس کا سیون کریں اس سے آپ کی پیلیا کی سمسیہ بلکل ختم ہو جائے گی بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے یہ ہے جوڑوں کے درد اگر آپ کی جوڑوں میں درد رہتا ہے آپ کے گھٹنے میں آپ کے ریڈ میں آپ کی کمر میں تو دوستوں آپ کی ہاتھوں کے جوڑوں میں کہیں بھی آپ کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو آپ کو اس کی پتیوں کو پیس کر اس کا رس نکال لیں اور ہلکے گنگونے پانی میں ملا کر اسے پی جائیں اس سے آپ کی جوڑوں کی سمسیہ بلکل ختم ہو جائے گی یہ لیور کی سمسیہ اگر آپ کو لیور کی سمسیہ ہے آپ کی کھانا اچھی طریقے سے ڈائجسٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ کو یہ بہت ہی جیادہ فائدہ دے گا آپ کو سب سے پہلے اس کی پتیوں کو اسے سکھا لیں چھائے میں سکھائیں اور پیس کر اس کا کارھا بنا لیں دوستوں اس کا پیس کر اس کا کارھا بنا لیں اور پرتی دن اس کی 20 گرام کی ماترہ میں اس کے کارھے کا سیون کریں اس سے آپ کی لیور کی طاقت بڑھے گی یہ پتھری کے لیے بہت ہی جیادہ فائدہ مند ہے اگر آپ کو پتھری کی سمسیہ ہے تو آپ کو اس کی مہدی کے پیڑ سے چھال نکال لیں اور اسے پیس کر اس کا کارھا بنایں اور اس کا سیون کریں اس سے آپ کی پتھری بلکل ٹوٹ کر نکل جائے گی دھات روگیوں کے لیے اگر آپ دھات روگی سے سمسیہ سے پریسان ہیں تو یہ بہت ہی جیادہ لافکاری ہے آپ کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کی چھال کو لیں مہدی کے پیڑ سے چھال نکال لیں اور اس کی تاجی پتیوں کو توڑ کر اسے پیس کر اس کا کارھا بنائیں پتیوں کی اور چھال کی اس کا چھال کی اور پتیوں کا کارھا بنا کر پیئیں اس سے آپ کو بہت ہی جیادہ لاف ہوگا اگر آپ کے مطر میں جلن ہوتی ہے تو بھی یہ بہت ہی جیادہ لاف کاری ہے تو دوستوں اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ہٹ کر دیں تاکہ میں جب آپ کے لئے اگلی ویڈیو لاؤں تو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی سوال ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں سیئر کریں ملتے ہیں دوستوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی فرینڈ